پاکستانی فوج کا ایران کو بھرپور اور موو توڑ جواب دینے کا فیصلہ جی ایف سیونٹین اور جی ایٹین جنگی تیاروں میں فیول بھروا لیا گیا جی ایچ کیو میں اہم اور ہنگامی میٹنگ اس میٹنگ میں اور کون کون سے اہم لوگ موجود تھے کیا پلین بنایا گیا ہے آپ کو تفصیلات بتائیں گے مگر اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کیجئے تو ناظرین ایران نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان پر بیلسٹک میزائل حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں معصوم شہری جان کی بازی ہار چکے ہیں دوسری طرف ایران کا کہنا ہے کہ ایران نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں دہشت گردوں کو نشانہ بنایا ہے مگر پاکستان نے ایران کو بھرپور جواب دیا ہے پاکستان نے ایران کے سفیر کو پاکستان سے بے دخل کر دیا ہے پاکستان نے ایران سے اپنا سفیر بھی واپس بلا لیا ہے پاکستان نے اپنے تمام سفارتی رابطے موتل کر دی ہیں مگر دوسری طرف ایرانی میڈیا کے مطابق پاکستان میں اہداف پر حملے کا حکم ایرانی سپریم لیڈر نے ذاتی طور پر دیا تھا جواب میں جو اب پاکستان کرنے جا رہا ہے وہ صورتحال کو اور بھی تشویشناک بنا سکتا ہے بڑی خبر یہ ہے کہ جی ایچ کیو میں چیف آف سٹاف کمیٹی کی ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے جس میں پاکستان ایر فورس کے چیف زہیر احمد صدو بھی موجود تھے چیف آف سٹاف جرنل آسی مونیر نے پاکستان ایر فورس کے چیف سے انٹیلیجنس ریپورٹ شیئر کی ہے اور کہا ہے کہ آپ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں پاکستان کے افواج دشمن کو بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں اپنے جنگی تیارے تیار رکھیں جیف سیونٹین بلوک تھری جی ٹین تیارے تیار کر لیا گئے ہیں نیوی الرٹ ہے پاکستان پہل نہیں کرے گا ایران دہشت گردوں کو جواز بنا کر پاکستان پر مزید حملہ کر سکتا ہے ضروری جوابی اقتامات کر لیا گئے ہیں ادھر پاکستان نے اپنے دوست ممالک ترکی اور چین کو بھی اعتماد میں لیا ہے اور ان کو تمام تر ریپورٹ شیئر کی گئی ہے کہ کیسے ایران نے دہشت گردوں کو جواز بنا کر پاکستان پر حملہ کیا ہے ترکی اور چین نے پاکستان کو اعتماد دلایا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ پہل نہیں کریں گے آپ صورتحال کا بغور جائزہ لیں گے خواتینوں حضرات کھیل شروع ہو چکا ہے یہ معاف نہیں کیا جائے گا دوستو ایسی صورتحال سے متعلق مزید اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے شکریہ